موسیقی 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 کیا بات ہے مسررتوں کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا اداسی کان میں بولی تو چل میں آتی ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت بہت شکریہ مسررتوں کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا اداسی کان میں بولی تو چل میں آتی ہوں اور بطور خاص شیر کے وہ قیس ہے نا وہ مجھ کو سلام کرتا ہے اچھا کیا بات ہے وہ قیس ہے نا وہ مجھ کو سلام کرتا ہے جنو کے سہرہ میں مدت سے خاک اڑاتی ہوں بہت شکریہ وہ قیس ہے نا وہ مجھ کو سلام کرتا ہے جنو کے سہرہ میں مدت سے خاک اڑاتی ہوں اور کبھی تو چاند میری دسترس میں ہوگا سنا کبھی تو چاند میری دسترس میں ہوگا سنا میں آسماء پہ عجب دائرے بناتی ہوں کیا بات ہے بہت خوبصورت کبھی تو چاند میری دسترس میں ہوگا سنا کبھی تو چاند میری دسترس میں ہوگا سنا میں آسماء پہ عجب دائرے بناتی ہوں اور ایک اور بزل دیکھئے میں نے خود کو مار دیا ہے اب خوش ہونا میں نے خود کو مار دیا ہے اب خوش ہونا جرم محبت کی یہ سزا ہے اب خوش ہونا بہت شکریہ میں نے خود کو مار دیا ہے اب خوش ہونا جرمِ محبت کی یہ سزا ہے اب خوش ہونا ہر خواہش سینے کے اندر دفن ہوئی ہے ہر خواہش سینے کے اندر دفن ہوئی ہے ہر جذبے کا خون ہوا ہے اب خوش ہونا کیا بات ہے بہت شکریہ ہر خواہش سینے کے اندر دفن ہوئی ہے ہر جذبے کا خون ہوا ہے اب خوش ہونا دل کی بربادی میں تمہارا دخل نہیں ہے یہ میری قسمت کا لکھا ہے اب خوش ہونا یہ میری قسمت کا لکھا ہے اب خوش ہونا اور میری اداس آنکھوں میں جو ایک خواب سجا تھا میری اداس آنکھوں میں جو ایک خواب سجا تھا وہ تو کپکہ ٹوٹ چکا ہے اب خوش ہونا میری اداس آنکھوں میں جو ایک خواب سجا تھا وہ تو کپکہ ٹوٹ چکا ہے اب خوش ہونا اور رسم وفا کا پاس رکھا ہے رسم وفا کا پاس رکھا ہے رسم وفا کا پاس رکھا ہے تم نے جو بولا وہ کیا ہے اب خوش ہونا کیا بات ہے شکریہ رسم وفا کا پاس رکھا ہے تم نے جو بولا وہ کیا ہے اب خوش ہونا اور دیکھو تمہارے زوم پہ کوئی حرف نہ آیا دیکھو تمہارے زوم پہ کوئی حرف نہ آیا جو کچھ ہے وہ میری خطا ہے اب خوش ہونا شکریہ شکریہ دیکھو تمہارے زوم پہ کوئی حرف نہ آیا جو کچھ ہے وہ میری خطہ ہے اب خوش ہونا اور اس نے اس نے سنا آنکھوں کو میری عشق دیئے اس نے سنا آنکھوں کو میری عشق دیئے اور اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اب خوش ہونا شکریہ اس نے سنا آنکھوں کو میری عشق دیئے اور اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اب خوش ہونا اور ایک اور بلکل سنا لیکن واقعی آپ نے ماتر شکتی کو جو ڈیوٹ دیا ہے واقعی بہت خوبصورت تھا اس کے بعد محبت پر جو تم نے پیغام سنایا وہ اور زیادہ خوبصورت تھا بہت لا شکریہ بلکل سنا سنا کو ساتھ میں لے کے چلے کیونکہ سنا کا مطلب ہوتا ہے شروعات ہم نے شروعات کر دی اور بہت اچھی شروعات دلی سے دستک آئیے دلی سے آواز آئیے سنا کا تعلق دلی سے ہے بہت کم ملتے اصلی دلی والے تو ہم خوش حصیبے کا اصلی دلی والی ہمارے بیچے موجود ہیں اور دل سے آواز نکال رہی ہے اور دل کی بات کہہ رہی ہے تو میں کہوں گا کہ بات نکلی تو بہت دور ترک جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ دلی سے نکلی ہے دلی تک آئے کاجول آپ کے برابر میں بھی ایک دلی والے بیٹھیں بلکل بلکل انس فیضی صاحب ماتر شکتی پر ہم نے بات کر لی ہے محبت پر ہم نے اچھا پیغام سنا ہے سنا کے زباں میں لیکن میں چاہوں گے کہ آج دیش کے ان ویر سپوتوں کے لئے کچھ ہو جائے جو اپنی پران کو نوچھاور کر کے اپنے پریوار سے دور رہ کر ہم سب کی پورے دیش کی رکشہ کرتے ہیں انس دیش کی جہاں تک بات ہے تو دیش کے تعلق میں یہی کہوں گا کہ یہ دن جو ہے میں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے کرتبیوں کا اگر کہیں پورے سال ہم کو سلپ کر رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ان تمام شہیدوں کی ان کوششوں کو ریکال کریں یاد کریں اور یہ تیہ کریں کہ اب ہمیں کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے اور کانٹریبیوشن کے اگر ہم بات کریں دیش کے لئے تو ایک انسان کے طور پر اگر آپ اپنے آپ پر کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں آپ کی کوششیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کانٹریبیوشن ایک آب آدمی کی طرف سے اپنے دیش کے لئے نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں ہم سمہاو جو نیتکتا ہے اس سے سلپ کر جاتے ہیں اپنی زندگی میں اور وہ صرف ہمارا نقصان نہیں بلکہ ہمارے دیش کا نقصان ہوتا ہے تو مجھے تو میرا مقصد خوشیاں بکھیرنا ہے باٹنا ہے لوگوں کو اور جس مادر شکتی کے آپ نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس پر ہی بات کرتا ہوں سب سے زیادہ اور شروعات وہاں سے کرتا ہوں حسانے کی اگر آپ کے چہرے پر مسکراہت ہے ہمارے چہرے پر مسکراہت ہے تو اس سے بڑا اٹریبیوٹ مجھے لگتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے ہماری خوشیوں کے لیے اپنے پرانوں کو تیاغ دیا بالکل تو ہوتا یہ تھا کہ جب ہم کالیج میں تھے تو ہم ظاہر ہے کہ جو خوبصورت چہرے ہمیں نظر آتے تھے کم خوبصورت بھی تو ان کو ہم پرپوس کرتے تھے اظہار کرتے تھے کہ ہمیں آپ سے محبت ہیں سلام کے ساتھ آئی ہاں اور وہ ظالم کی تو میں پٹاپوڑوں کے لائے ہوں ابھی ساتھ میں بھی میری طرف ہو جائے کسی طریقے سے تو زمانے میں وہ لگتا ریجیکٹ کرتی تھی ہم لگتا پرپوس کرتے تھے لیکن یہ سلسلہ جاری رہا کہا جاتا ہے کہ جو سچا آشک ہے پکا والا بالکل ڈھیٹ آشک اسے کبھی بھی ہمت نہیں ہاننی چاہیے لگتا پرپوس کرنا چاہیے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو مانے گا تو ہم ریجیکٹ ہوتے رہے اور اب ہمیں خوشی ملتی ہے ان کو دیکھتے ہیں ان لڑگیوں کو جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی اب جب وہ گھر کے بھاری بھاری برطان اپنے سر پہ رکھے جا رہی ہوتی ہیں سبجی لینے کھانا ملہ تو جاننے جان آتی ہے ہمارے تو اس پہ چار پنگتیاں سلنے چار مسرے کے پیڑ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشما پان کی پیگ بھی داتوں پجمی ہوتی ہے مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہکا اس کے شوہر کو جو دیکھوں تو خوشی ہوتی ہے کیا بات ہے ہاں سیریسی لی ان کو دیکھوں سبج نے آپ کی عزت لگتی ہے ہاں میں چاہتا ہوں میری عزت کھل کے سامنے آکھے ہیں تو انہیں دیکھو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب وہ عجیب و غریب سے شوہروں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں تو یہ ہماری جو شائری ہے وہ عشق محبت کے جب تمام مرحلیں انسان تیہ کر لیتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے جی 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 تو چار پنگدیاں اور دیکھیں کہ آج موبائل ہماری ضرورت بن چکی ہے ایک کمپنی میں ٹھیک کرانے گیا تو وہ بولی کہ آپ کیر نہیں کرتے موبائل کی میں نے ہمیں کلیجے سے لگا کے رکھتا ہوں موبائل کو اور اسے وہاں وہاں ساتھ لے کے جاتا ہوں جہاں اور کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو کیلکیولیٹر کیمرہ گھڑیاں کلم اور نوڈ بک کیلکیولیٹر کیمرہ گھڑیاں کلم اور نوڈ بک ہر طرح کا آف لائن اب سبھی دھندہ فنش کر دیا ہے اس موبائل نے فنش سب کچھ پاسورٹ بی وی کو مل جائے تو پھر بندہ فنش پاسورٹ بی وی کو مل جائے تو پھر بندہ فنش اور واقعی میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا پاسورٹ کسی کو نہ معلوم ہو رات کو بہت احتیاط کے ساتھ موبائل رکھ کے سویا کریں لوکر وغیرہ میں کیونکہ آپ کی بیگم آپ کے ساتھ سوتی ہیں تو کیلکیولیٹر کیمرہ گھڑیاں کلم اور نوڈ بک ہر طرح کا آف لائن اب سبھی دھندہ فنش کر دیا ہے اس موبائل نے فنش سب کچھ انہیں پاسورٹ بی وی کو مل جائے تو پھر بندہ فنش میں کچھ اور موضوعاتی قطعے جو ہیں جو ظاہر ہے کہ اس میں سماج بہتر ہو تھوڑا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں خواہشوں کو بوسٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں ہم خواہشوں کو بوسٹ کرنے ہیں میں لگے رہتے ہیں ہم زندگی معلوم ہوتا ہے کہیں پر کھو گئی رات بھر اٹھ اٹھ کے موبائل پہ رکھتے ہیں نظر دیکھتے ہیں ویڈیو کی ریچ کتنی ہو گئی دیکھتے ہیں ویڈیو کی ریچ کتنی ہو گئی اور یہ بھی دیکھیں کہ عشق کی راہ میں ناکام ہوئی ہیں وہ بھی عشق کی راہ میں ناکام ہوئی ہیں وہ بھی خود کی لاشوں کو کئی بار جلا دیکھا ہے اور ہار جانے پہ محبت میں مگر لڑکوں پر لڑکیوں نے کبھی تعداب نہیں پھیلتا ہے کہ کیا بات ہے بہت سچا شہر آپ یقین جانے کہ پوری دنیا میں آپ کے اور اپنے شہر کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا میں کوئی ایک مثال ایسی دکھا دیں جب لڑکیوں کو دھوکہ ملا ہو کامیابی حاصل نہ ہوئی ہے محبت میں اور انہوں نے لڑکوں پر تعداب پھیلتا ہے بلکل بلکل اور سب سے زیادہ دھوکے ملتے ہیں لڑکیوں کو کہ بوجود کوئی ایک کیس تعداب پھیکنے کا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور ہمارے یہاں بہت سے کردار ہیں آج کل موبائل کی لیڈ کان میں ہوتی ہے اور اس کے بعد دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور پھر بائک چلاتے ہیں تو دیکھیں کہ پھٹ پھٹی کو ریز دی اور لیڈ کانوں میں رکھی دھوڑو کرتے گھر سے نکلے ملنے اپنی جان سے پیچھے پیچھے بھیڑ ان کے ہان دیتی تھی مگر لیڈ کانوں سے نہ نکلی نقلی شاروخ خان لیڈ کانوں سے نہ نکلی نقلی شاروخ خان کے اور یہ بھی دیکھیں چار کچھ اور قطات کہ آج کس طریقے سے چیزیں بدل رہی ہیں اور ایک صاحب مجھ سے بولے کہ آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے آپ تو بہت گناہگار ہیں آپ تو ہر وقت فیس بک پہ لگے رہتے ہیں فیس بک پہ رہنا بھی بڑا پنیا کام ہوتا ہے تو اس پہ دیکھیں کہ بندگی کی کچھ سنت تو پاس ہونی چاہیے رات بھر رو رو کے چاہے آپ سجدے کیجئے کوئی پوچھے گا تو اس کو کس طرح دیں گے جواب اس لیے مسجد میں جا کر سیل فی بھی لیے اب میں ایک نظم جو ہے وہ آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں بلکو بلکو اور بہت قریب ہے یہ نظم دل کے ہاتھ ساتھی نظم ہے ملاحظہ کریں ارشاد ارشاد حال اب میں کیا بتاؤں اس انہیری رات کا اب تلک ہے خوف تاری مجھ پہ اس برسات کا کیا کہنے ہیں اس طرح سے عرش سے گرتا تھا پانی خاک پر ہو رہی ہو ختم جیسے زندگانی خاک پر کیا بات ہے آسما پر بادلوں کے رخص کرتے تھے بھور آنڈھیوں کے زور سے سر کو پٹکتے تھے شجر خوف سا بکھرا ہوا تھا ہر دلے مغموم میں ہر کوئی سہما ہوا تھا اپنے اپنے روم میں کیا بات ہے پیزا والے کی انس جو ہی پڑی مجھ پر نظر دیکھتا ہی رہ گیا وہ مجھ کو آنکھیں پھاڑ کر اس کی حیرانی میں جب پائی ذرا میں نے کمی ساس کو کنٹرول کر اس سے کہا اسکیوز می بھائی میرے اس سے پہلے تھام لے سب کو عجل ایک پیزا کی جئے گا آپ مجھ کو پارسل بھائی میرے اس سے پہلے تھام لے سب کو عجل ایک پیزا کی جئے گا آپ مجھ کو پارسل پارسل دیتے ہوئے وہ مجھ سے بولا سر 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 پیزا لینے آپ کو بھابی نے بھیجا ہے ادھر پہلے تو کچھ دیر میں نے اس کے چہرے کو تکا اور پھر روتے ہوئے یہ پیزا والے سے کہا رات کے دو بچ چکے ہیں اس طفانی رات میں کونسی ماں پیزا لے میں بھیجے گی برسات بہت بہت شکریہ آپ سب کو ریپاپلک پیگی بہت بہت مبارک بہت 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 بڑی آپ بلکل جیسے دلی والے انداز میں کیونکہ دلی ایک شہر ایسا ہے بلکل دلدار لوگوں کا ہے ان کی صبح یوں کہوں کہ رات کے گیارہ بجے ہوتی ہے بلکل اور جب وہ نکلتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہر جگہ چاندی چوک ہوتی ہے تو انس نے بلکل اسی طریقے کی باتیں کہیں جو بہت کم سننے کو ملتی ہیں باتیں بڑی عام تھی بڑی آسان تھی لیکن کہنے کا انداز بڑا ہی دلچسپ تھا بہت بڑی آپ انس فیزی کاجل عرشد ندیم صاحب بیٹھے میں بڑے مشہور صحافی ہے یعنی جرنلسٹ ہیں بڑے بڑے کولم ان کے لکھے جاتے ہیں لیکن ان کی شخصت جو ہے یعنی ان کا جو بہت شکریہ آپ تمام کو یوم جمہوریہ گنٹنفردیوس کی بہت بہت مبارک بات میں بنیادی طور پر جو پروز کا آدمی ہوں لیکن شاعری کیوں کہ میرے خون میں شامل ہے اور لوگ مجھے شاعری ہے جس سے ہی جانتے ہیں آج ایک گیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بلکل بلکل میرے دیش کو سمڑ پیت ہے ارے با کیا پا ملائدہ فرمائے ارشاد ارشاد یہ بہت دل سے لکھا ہوا ہے اور جل سے سنا جائے تو مدہ آئے گا بلکل اور دل تک پہنچے گا بھی میں پوشش کروں گا بلکل چاند مکھڑا تیرا پھول تیرا بدن چاند مکھڑا تیرا پھول تیرا بدن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن چاند مکھڑا تیرا پھول تیرا بدن بلکل پیش کر رہا ہوں جی میرے سپنوں کا وردان تیری زمین میرے جیوان کا ارمان تیری زمین میری چاہت میری جان تیری زمین تُو میری آرزو کا مہکتا چمن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن چاند مکھڑا تیرا پھول تیرا بدن ناچتی گنگناتی ہوایں تیری جھومتی مسکراتی فضائیں تیری مجھ کو بے خود کریں کل پناہیں تیری جس طرح عشق خوشبو شرابے کوہن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن چاند مکھڑا تیرا پھول تیرا بدن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن بہت خوب بہت خوب آخری ملہدہ فرمائیں بلکل بلکل جس کا سانی نہیں وہ میرا دہش ہے چشتی نانک کی وحدت کا سندہش ہے اور مہاویر گوتم کا اپودش ہے مان مریاد ہیں جس کرام اور کشن کیا بات ہے کیا بات ہے میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن چاند مکھڑا تیرا پھول تیرا بدن کیا بات ہے کیا بات ہے کاجول واقعی عرشت ندیم صاحب نے بتا دیا کہ جو چوتھا اسطمب ہے جو پترکار ہے وہ شاعر بھی بڑا مزے دار ہے وہ محول کو جانتا ہے موقع کو جانتا ہے اور اسی صاحب سے چوکہ بھی لگاتا ہے تو عرشت صاحب سے کہیں کچھ اور سنائیں کچھ اور بتائیں اور کچھ اور دکھائیں تاکہ اس محول میں ڈوبنے کا مزہ بھی آ جائے ایک غزل پیش کر دوں کاجولی ارشاد ارشاد آپ اگر توجہ دیں تو غزل میں زیادہ مزہ ہے جی 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 ملائدہ فرمائیں ارشاد ارشاد میں وقت کی دہلیز پہ ننہا سادیا ہوں میں وقت کی دہلیز پہ ننہا سادیا ہوں آندھی کو بجانے میں کئی بار جلا ہوں میں وقت کی دہلیز پہ ننہا سادیا ہوں آندھی کو بجانے میں کئی بار جلا ہوں ارشاد 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 یہ بات الگ ایک بھی روشن ہوا چاند یہ بات الگ یہ بات الگ ایک بھی روشن ہوا چاند سورج کی طرح میں بھی جلا اور بجھا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے میں وقت کی دہلیز پہ ننہا سادیا ہوں خوابوں کی خزاؤں سے بچانا مجھے یا رب خوابوں کی خزاؤں سے بچانا مجھے یا رب اے ایک پھول ہوں گل شن میں مرادوں سے کھلا ہوں ایک پھول ہوں گل شن میں مرادوں سے کھلا ہوں جی 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 دستار فضیلت تو عطا مجھ کو بھی ہوتی دستار فضیلت تو عطا مجھ کو بھی ہوتی خود اپنی ہی میراہ کی دیوار بنا ہوں میں وقت کی دہلیز پہ ننہا سا دیا ہوں کچلی ہوئی آواز میں آواز ملا کر کچلی ہوئی آواز میں آواز ملا کر سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں اپنی صدا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں وقت کی دہلیز پہ ننہا سا دیا ہوں بطور خاص آپ تمام حضرات کی طورت بلکل 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 نادین اور شایطین اور مہربان ہمارے ملاحظہ فرمائیں شیر شب کے ساتھ ایسی کھٹنا ہے گھٹی ہوں گی میں عرض کر رہا ہوں سب کی طرف سے یہ میرا ایک شیر ایک بھیڑ تھی میں جس کا طرف دار رہا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے ایک بھیڑ تھی میں جس کا طرف دار رہا تھا اب اپنی ہمایت میں اکیلا ہی کھڑا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بڑیا ایک بھیڑ تھی ایک بات ہے کیا بات ہے اور یہ مقتہ خاص طور سے دیکھ دیجئے ارشد مجھے سانسوں کی ہوس نے کیا برباد جینے کی تمنہ میں کئی بار بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا کیا بات ہے کیا بات ہے بلکل کیا بات ہے اب معروف جی دیکھا جائے تو ندیم صاحب پوری محفل لوٹ لے گئے اور واقعی بہت ہی سرل شبدوں میں ایک خاص اندیج بھی دیش کے نام دیا ہے اور دیش کے ہر ہندوستانی کے نام دیا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے معروف جی کہ ہندوستانی کہیں بھی چلا جائے اپنی مٹی کے پہچان وہ نہیں چھوڑ سکتا بلکل بلکل کچھ ایسا ہی ندیم جی نے بھی بنوا لیا یہاں لوہا تو چلیے آگے پڑتے ہوئے شاکر جی کا ہم رکھ کریں گے شاکر دیلوی صاحب ہمارے ساتھ محرود ہیں بہت کچھ سن لیا شاکر جی کچھ آپ بھی سنائیں کچھ ایسا بہت شکریہ اور تمام دیشواسیوں کو گرتانت دیوست کی حادی شب کامنا چار مسئلے دیکھئے گا کہ ہوئے قربان لاکھوں سر تو پائی ہے یہ آزادی یہ آزادی یہ آزادی بھی غفلت میں نکھو جائے کہیں اپنی چلو ملکر بناتے ہیں محبت کی نئی دنیا چلو ملکر بناتے ہیں محبت کی نئی دنیا تم اپنا آسمان لاؤ میں لاتا ہوں زمین کیا بات ہے چلو مل کر بناتے ہیں محبت کی نئی دن تم اپنا آسمان لاؤ میں لاتا ہوں زمین اور کچھل نشار دیکھئے تم سے ٹکرائے تو ہوا معلوم کیا بات ہے تم سے ٹکرائے تو ہوا معلوم حادثے خوشنما بھی ہوتے کیا بات ہے بوے گلکے بن چمن کچھ بھی نہیں روح سب کچھ ہے بدن کچھ بھی نہیں بہت ہی خوبصورت بات شاکر صاحب آپ نے کہی بہت ہی خوبصورت بوے گلکے بن چمن کچھ بھی نہیں روح سب کچھ ہے بدن کچھ بھی نہیں دن ڈھلے بچوں سے ملنے کی خوشی کیا بات ہے دن ڈھلے بچوں سے ملنے کی خوشی کیا ہے دن بھر کی تھکن کچھ بھی نہیں ہے دن ڈھلے بچوں سے ملنے کی خوشی کیا ہے دن بھر کی تھکن کچھ بھی نہیں غزل کا مطلب دیکھئے کہ کون آتا ہے پیروی کے لیے کون آتا ہے پیروی کے لیے کون آتا ہے پیروی کے لیے ایک مجبور آدمی کے لیے کون آتا ہے پیروی کے لیے ایک مجبور آدمی کے لیے شیر دیکھئے کہ اس کی حالت پہ ہس رہے ہیں سب اس کی حالت پہ ہس رہے ہیں سب وہ جو رویاتہ ہر کسی کے لیے اس کی حالت پہ ہس رہے ہیں سب وہ جو رویاتہ ہر کسی کے لیے اور یہ دیکھئے کہ اس قدر ڈر ہے موت کا اس کو جان دے دے گا زندگی کے لیے اس قدر ڈر ہے موت کا اس کو جان دے دے گا زندگی کے لیے اور مفلسوں کو کہاں میسر ہے مفلسوں کو کہاں میسر ہے شرط دولت ہے دوستی کے لیے کیا بات ہے مفلسوں کو کہاں میسر ہے شرط دولت ہے دوستی کے لیے اور صرف کاغذ قلم نہیں شاکر صرف کاغذ قلم نہیں شاکر خون بھی لگتا ہے شائری کے لیے کیا بات ہے صرف کاغذ علم نہیں شاکر خون بھی لگتا ہے شائری کے لیے سفینے ہیں کہ تلاتم بگوش رہتے ہیں کنارے کچھ نہیں کہتے خموش رہتے ہیں کنارے کچھ نہیں کہتے خموش رہتے ہیں اور یہ شیر دیکھئے بطور خاص کہ سیاہ آنکھوں کی رنگت کی ایک جھلک کے لیے سیاہ آنکھوں کی رنگت کی ایک جھلک کے لیے تیری تلاش میں سرما فروش رہتے ہیں کیا بات ہے سیاہ آنکھوں کی رنگت کی ایک جھلک کے لیے تیری تلاش میں سرما فروش رہتے ہیں اور ہماری بستی سے لشکر یہ کہہ کے لوٹ گیا ہماری بستی سے لشکر یہ کہہ کے لوٹ گیا چلو یہاں سے یہاں سر فروش رہتے ہیں ہماری بستی سے لشکر یہ کہہ کے لوٹ گیا چلو یہاں سے یہاں سر فروش رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں یہ تہذیب اب بھی زندہ ہے ہمارے گھر میں یہ تہذیب اب بھی زندہ ہے بزرگ بولیں تو بچے خموش ہیں یہ تہذیب ہے ہماری ہمارے گھر میں یہ تہذیب اب بھی زندہ ہے بزرگ بولیں تو بچے خموش رہتے ہیں اور ہمیں قسم کے لیے گھر سے دور ہیں شاکر ہمیں قسم کے لیے بہت پرانی اسٹری ہے جو خانہ بدوش لوگ ہیں یہ پاکر رتاکہ اپنے آپ کو بچے بتاتے ہیں ہمیں قسم کے لیے گھر سے دور ہیں شاکر سڑک پے بن کے جو خانہ بدوش رہتے ہیں ہمیں قسم کے لیے گھر سے دور ہیں شاکر سڑک پے بن کے جو خانہ بدوش رہتے ہیں واشویہ اور کچھ پیش رہتے ہیں واپس دوبارہ آپ کو آپ کے ایک شبد جو ہے وہ بہت ہی دل کو چھو لینے والے تھے واقعی ماروح جی بہت بہت آنند آیا ہے سن کے اور امید ہے کہ درشک بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی سہشتہ کے ساتھ ان شبدوں کو سنیں گے ان شبدوں میں ان لفظوں میں کئی کئی معنی ہیں اور یہ معنی وہ ہماری اور آپ کی زندگی سے جڑے ہیں تعلق رکھتے ہیں جب ایک شیر جو ہے پڑھا جاتا ہے جب شاعر اپنی زبان سے اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک پورا یوں کہوں کہ ویجوز دکھائیں دینے لگ جاتا ہے وہ تصویریں سامنے آتی ہیں وہ لفاظی نہیں ہوتی وہ ہوابازی نہیں ہوتی وہ حقیقت کی زمین پر ہوتی ہے تو میں واپس لوٹوں گا اسی زمین پر جہاں سے میں نے اس منزل کی شروعات کی تھی دوسرہ پھر واپس آپ کے پاس آتے ہیں اور کچھ اس محفل میں اضافہ کریے ترقی کریے تاکہ یہ جو محول ہے اور کچھ رومانی سا کچھ روحانی سا ہو جائے جی ضرور گزل سے چند اشار دیکھئے کہ کسی کے ہجر میں ہوگا عجب عالم یہی تیتھا کسی کے ہجر میں ہوگا عجب عالم یہی تیتھا کسی کے ہجر میں آنکھیں رہیں گی نم یہی تیتھا کسی کے ہجر میں ہوگا عجب عالم یہی تیتھا کسی کے ہجر میں آنکھیں رہیں گی نم یہی تیتھا اور یہی تیتھا ہمارے ہاتھ اچانک چھوٹ جائیں گے یہی تیتھا ہمارے ہاتھ اچانک چھوٹ جائیں گے بچھڑ جائیں گے ایک دوجہ سے ایک دن ہم یہی تیتھا ہمارے ہاتھ اچانک چھوٹ جائیں گے بچھڑ جائیں گے ایک دوجہ سے ایک دن ہم یہی تیتھا چلے تھے منزلوں کی چاہ میں دونوں مگر ایک دن چلے تھے منزلوں کی چاہ میں دونوں مگر ایک دن خفا ہو جائے گی منزل خفا ہمدم یہی تیتھا چلے تھے منزلوں کی چاہ میں دونوں مگر ایک دن خفا ہو جائے گی منزل خفا ہمدم یہی تیتھا اور یہی تیتھا وہ ایک چہرہ میں بلکل بھول جاؤں گی یہی تیتھا وہ ایک چہرہ میں بلکل بھول جاؤں گی میں بھولوں گی ہر ایک لمحہ ہر ایک موسم یہی تیتھا یہی تیتھا وہ ایک چہرہ میں بلکل بھول جاؤں گی میں بھولوں گی ہر ایک لمحہ ہر ایک موسم یہی تیتھا اور فراقِ یار کی شدت میرا دامن ادھرے گی فراقے یار کی شدت میرا دامن ادھیڑے گی علج جائے گا کاٹو سے میرا ریشم یہی تیتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے فراقے یار کی شدت میرا دامن ادھیڑے گی علج جائے گا کاٹو سے میرا ریشم یہی تیتا ہے سنا تنہائی کی راتوں میں جب تاریکی پھیلے گی سنا تنہائی کی راتوں میں جب تاریخی پھیلے گی گرے گی دامنے دل پر میرے شبنم یہی تیہ تھا گرے گی دامنے دل پر میرے شبنم یہی تیہ تھا اور غزل سے چند اشار اور دیکھیں دل سہرا اور آنکھ سمندر یاد میں تیری دل سہرا اور آنکھ سمندر یاد میں تیری ایک ہنگامہ روح کے اندر یاد میں تیری دل سہرا اور آنکھ سمندر یاد میں تیری ایک ہنگامہ روح کے اندر یاد میں تیری مدد گزری خوشیوں سے یارانہ ٹوٹا مدد گزری خوشیوں سے یارانہ ٹوٹا دکھ ہے مسلسل رنج برابر مدت گزری خوشیوں سے یارانہ ٹوٹا دکھ ہے مسلسل رنج برابر یاد میں تیری اور محبت میں اکثر انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے ملکل 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 صحیح باتیں ہی ترہا وہ پتہ لگ رہا ہے وہ شائری میں دیکھ رہا ہے شرطوں میں دیکھ رہا ہے توشش جاری ہے آپ خوڑا سا چوڑ کی داری میں تنکہ ہے آنکھیں سونی زلفے بکری لپے خاموشی آنکھیں سونی زلفے بکری لپے خاموشی حال ہوا ہے بچ سے بتر یاد میں تیری کیا بات ہے صرف کیا بات ہے کچھ نہ کہتے کہتے بہت کچھ کہے گے آنکھیں سونی زلفے بکری لپے خاموشی حال ہوا ہے بچ سے بتر یاد میں تیری اور چاند کا جھگڑا تاروں سے ہے جانے کب سے چاند کا جھگڑا تاروں سے ہے جانے کب سے تنہا دھرتی تنہا امبر یاد میں تیری چاند کا جھگڑا تاروں سے ہے جانے کب سے تنہا دھرتی تنہا امبر یاد میں تیری اور شام ڈھلے آنکھوں سے بارش رمجم رمجم شام ڈھلے آنکھوں سے بارش رمجم رمجم بھیگ رہے ہیں تکیہ چادر یاد میں تیری اور تیری سنا ہے تیرے بنا کچھ ایسے زندہ یہ مکتب بہت خاص ہے تیری سنا ہے تیرے بنا کچھ ایسے زندہ خود سے خفا رہتی ہے اکثر یاد میں تیری کیا بات ہے کیا بات ہے خود سے خفا رہتی ہے اکثر یاد میں تیری کیا بات ہے کاجو اور ابھی سمجھ لیں کہ سنا نے کچھ نہ کہتے کہتے بہت کچھ کہہ دیا یہ ہر لڑکی کی دل کی آواز ہے شاید میری طرف سے بہت صحیح بات سنا نے کہی اور ہمیں کہنا چاہوں گے کہ دیش میں ہمارے دیش میں جو اتنی پیم کہانیاں رہی چاہے وہ لیلہ مجنو کی ہو چاہے وہ رومیو جولیٹ کی ہو وہ واقعی ان عاشقوں کے لیے سنا کے شبد ٹریبیوٹ ہو جائیں گے جو ان کو اپنا ویلویشر مانتے ہیں گوڈ پادر مانتے ہیں آپ چلتے ہیں واپس آنس کے پاس کیونکہ مجھے وہ گلی قاسم جان نظر آ رہی ہے وہ دلی چاہدی چوک نظر آ رہا ہے کیونکہ جیسے انہوں نے اپنی ہیٹ اٹھائی تھی وہ پورا مجھے پورا پرانے دلی نظر آ گیا تھا اپنا آپ دکھائی دے گیا تھا تو وہاں پر بہت ساری کریٹیوٹی ہے کریشن ہے بہت ولولا ہے بہت جوش ہے تو انس کے قد پر مجھ جائیے اور ٹوپی پر بھی مجھ جائیے ٹوپی کے اندر بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے چاہتا ہوں کہ وہاں سے لکھ لے گلی دلی چھے کی ان گلیوں سے لکھ لے اور وہ آواز پہنچے اور پورے دیش میں جائے کہ آخر اس میں ایسا کیا خواستہ کہ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر دلی میں پہنچ جائیں گے تو آپ کو لگ جائے گا کہ آپ ہندوستان پہنچ گے بلکل بلکل یہ دلی والوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں جے 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 اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا محبت کریں بلکل اور آج بھی ہماری ہیں جو رومانس کا یعنی عشق لڑانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ٹرڈیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جدیس فلیور بھی ہے یعنی نئے جو طریقے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں پوری طریقے سے اور یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب محبت کرتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں نا بلکل چھتے اڑا دینے والی محبت پوری طریقے سے آپ کے بال بھی اڑا دیا میرا تو بہت کچھ وڑا دیا ہے میں بتا نہیں پا رہا لیکن وہ جو ایک علاقے کا فلیور ہوتا ہے ایک بدا ہوتا ہے گلی بلو چاروں ہے گلی بلو کی جو نوک جوک ہوتی ہے آتے جاتے ہمارے دو روز ایک محترما کو سلام کرتے تھے سلام علیکم شجے والا بھی گلی سے محترما آریا ہے سلام علیکم روز سلام علیکم کرتے تھے تو ایک دن ان محترما نے رکا تو گھر آ گھر آگے گھر کروں گی معلوم یہ ہوا وہ اپنی باجی کوئی روز سلام کر رہے تھے انہیں معلوم نہیں ہوا برقے کے بڑے فائدے بھی اور نقصان زیادہ ہے اور نہیں ہمیں تو بہت فائدے مل گئے تو ایسے ہی ایک اور ہمارے دوست وہ بھی روز سلام کرتے تھے ایک بار تو پرچی بھی دیتی اپنا نمبر اور اپنے سلام پیغامات دل کا حال آنسوں سے ٹکے ہوئے ہاں پورے خط لکھے ہوئے آنسوں سے لکھے ہوئے آنسوں سے لکھے ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی گھر پہ بیٹھی ہوئی مہترمہ وہ اپنی باجی کے سیدے ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ محبت بلا کے دے بھار جائے کر لینی چاہیے یا پس بہت رہا وہ تمہیں دکتیں ہو رہی ہیں بار بار تو یہ جو مزے ہیں جس کے اندر ایک خاص طرح کا احترام بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ لیمٹ کروز کرتے ہیں اس میں خاص طرح کا احترام بھی ہے سنہ جو ہے بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی ہمیں کہ ہم لڑکیاں بہت سچی ہوتی ہیں بہت ساو ایمانداری سے میرے دل پہ کچھ نہیں گزرا ہے سب جو ہے دوسروں کے دلوں پر گزرا ہے ان کا گزرما میں نے مال اٹھا کر جو ہے رفت شائری کی ہے اصلاح میں بات اتنی سی ہے کہ لڑکیاں برباد کر کے یاد نہیں رکھتی اور ہم تو برباد ہوتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ ہاں ان نے برباد کرا پھر اس نے برباد کرا پھر اس نے برباد کرا تو وہ سارے چہرے سنہ یاد رکھتے ہیں کہ ان میں برباد کرتے ہیں کہ کھنڈر بنا بتا رہے ہیں کہ عمارت پرانی ہے اور کیا تو ان لڑکیوں کا عجیب سا ایسا ہی ہے بہت زیادہ تو میں کچھ دلی چھے کے انداز میں کچھ نہیں بتا ہے میں کچھ کوشش کرتا ہوں ایک نظر جو ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک مہدرما میرے پاس آئی اور مجھ سے ایک چیز کا سولوشن مانگنے لگی تو میں نے کہا بھائی لے لی جی سولوشن جب سے سفید ان کے ہونے لگے ہیں گیسو اچھا جب سے سفید جب سے سفید ان کے ہونے لگے ہیں گیسو لینے لگے ہیں ان کو سب دیکھ کر جمائی کل مجھ سے کہہ رہی تھی حل کوئی تم بتاؤ میں نے کہا کہ جانم you now must die اچھا ٹھیک یہ یہ ہونے لگے ہیں گیسو پھر بال سیاہ کر کے آوگی پھر دوسرے آگے جنہوں کی چہرے پر اور پھر ہم جیسے سادے اور معصوم طبعہ لوگ جو ہیں وہ شکار ہو جائے گی تو جب سے سفید ان کے ہونے لگے ہیں گیسو لینے لگے ہیں ان کو سب دیکھ کر جمائی کل مجھ سے کہہ رہی تھی حل کوئی تم بتاؤ میں نے کہا کہ جانم you now must die ایک سکول میں جائننگ کے لیے گیا تو وہاں کی پرسپل کہنے لگی آپ کی شادی ہو چکی ہے میں نے کہاں ہو چکی ہے پھر کلک سے بولی ہے اب ان کو جائن کرا لو اب جائن کرا لو میں نے شادی شدہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو یہ ملائدہ کریں کہ بعد شادی کے میرا خود پر یقی بڑھنے لگا کیا بات شادی کے میرا خود پر یقی بڑھنے لگا کیا پتا تھا دل کا پودا پھر ہرا ہو جائے گا دیکھتا ہوں جب کبھی میں پھول سا چہرہ کوئی سوچتا ہوں ایک دن یہ بھی میرا ہو جائے گا کیا بات سوچتا ہوں ایک دن یہ بھی میں میں میٹرو سے اترا بہت خوبصورت محترمہ میرے قریب سامنے آگر بیٹھیں قریب میں بیٹھیں قریب والوں کے ساتھ دکتہ دیا انہیں دیکھ نہیں پاتے تو تب یہ خیال ہو تب ایک نظم میں آپ کو جو میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ مرد جو ہے ہمیشہ جوان رہتا ہے اس کے بعد شائرات مجھے جو ہے نا سکر نظم ہے پھول گوبی وہ ملاحظہ سکھتا ہے پھر تصور میں محبت کے فسانے آگئے یاد پھر سے آج کالیج کے زمانے آگئے خوبصورت زندگی کے لطف تھے حاصل ہمیں موج دریا کی سمجھتی تھی فقط ساحل ہمیں موج دریا کی سمجھتی تھی فقط ساحل ہمیں آج ماضی کی انس سب کھل رہی ہیں کھڑ کی یاد پھر سے آ رہی ہے خوبصورت لڑکی یاد پھر سے آ رہی ہے خوبصورت لڑکی آج بھی جا کر ٹھہرتی ہے نظر اس ناف پر ذہن و دل پر گردش کرتا ہے وہ zero figure کیا بات ہے ذہن و دل پر گردش کرتا وہ zero figure آج بھی مہوے تکلیم ہے کوئی ٹی شرٹ میں کوئی اڑتی پھر رہی ہے آج بھی اس کرٹ میں آج بھی مہوے تکلیم ہے کوئی ٹی شرٹ میں کوئی اڑتی پھر رہی ہے آج بھی اس کرٹ میں آج بھی مجھ کو دسمبر کا مہینہ یاد ہے چت پہ کالج کی جو جاتا تھا وہ زینہ آج بھی میں اڑ رہا ہوں عش کے اس کائی پر ہاتھ میں ہے ہاتھ ان کا اور سر ہے تھائی پر کیا مزا تھا کیا بتاؤں عش کے اس کام میں گوپیوں کا رخص تھا بس اس دلے گھنشام کیا بات ہے امام اش رہن کرشنا ایکش امام اف اش اش امام تو کیا مزا تھا کیا بتاؤں عش کے اس کام میں گوپیوں کا رخص تھا بس اس دلے گھنشام میں سب حسین چہرے انس ایک خوبصورت خواب تھے ہم صفیران محبت اور وہ محبت تھے ہاں لیکن دوستو ماضی سے ہوتا ہے خوش پھولوں پر کوئی بل بل نہیں ہوتا آج ان سب میں جبینوں میں نہیں ہے کچھ بھی دم غور سے اگر دیکھئے تو ہو گئی ہے ستلی بم آج ان سب میں جبینوں میں نہیں ہے کچھ بھی دم غور سے دیکھ ہو گئی ہے ستلی بم نہیں ہو گئی ستلی بم اور اس طرح سے بیچ رستے پر وہ چلتی ہے انس جھیل کے ساحل پجے سے چل رہا ہو اکٹو پس جھیل کے ساحل پجے چل رہا ہو اکٹو اور اس طرح سے بیچ رستے پر وہ چلتی ہے ادس چھیل کے ساحل پجے سے چل رہا ہو اکٹو پس فیس بک پر جب کبھی اپلوڈ کرتی ہے وہ پک ایسا لگتا ہے کسی نے زور سے ماری ہے کک حسن والے اس طرح کنگال ہو جائیں گے سب یہ کسے معلوم تھا پامال ہو جائیں اب اب مچلتی ہی نہیں ہے ان کے اوپر تتلیا پھول گوبی ہو گئی ہے پھول جائسی لڑک ایک وعدہ کر کے میں جا رہا ہوں دیکھئے جو میری خواتین دوست کیمرے کے اس طرح بیٹھنی ہوئی ہے ایک نظر میں لکھ رہا ہوں جو خالص مردوں کے اوپر ہے جواب شکوا شہر کوئی معلوم ہو جاتا یا احساس ہو جاتا کہ کہیں نہیں کچھ خطرہ ہے تو اس کو بھاپ لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈیمیج کنٹرول کرنا کرنا میں تو بلکل اینگر قریب میں بیٹھا ہوں مجھے تو اور زیادہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنا ہے چلی اس ڈیمیج کو حافی اور مشہور شاعر عرشد ندیم صاحب کے پاس اور کچھ اور ترنم میں کچھ اور بہترین چیز ہیں اور میں چاہوں گا کہ کچھ آج کا دن ہے جو خاص دن ہے گرتنتر دیوست کا اس کو لے کر کے مادر وطن کو لے کر کے ہمارے شہیدوں کو لے کر کے کچھ ایسی بات دھوپ میں دیپک جلانے پر تلے ہیں انفرادیت دکھانے پر تلے ہیں نیم قائد نیم دانشور ہمارے نیم کو میٹھا بنانے پر یہ حکم ہے چراغ جلا اور زیا نہ مانگ یہ حکم ہے چراغ جلا اور زیا نہ 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 یعنی امیر شہر سے کوئی سلا نہ نہ مانگ انصاف کہہ رہا ہے عدالت میں چیخ کر سب کچھ بکا ہوا ہے یہاں فیصلہ نہ مانگ یہ حکم ہے چراغ جلا اور زیا نہ مانگ یعنی امیر شہر سے کوئی سلا نہ مانگ انصاف کہہ رہا ہے عدالت میں چیخ کر سب کچھ بکا ہوا ہے یہاں فیصلہ نہ مانگ آسیب زدہ روت ہے کہ گھر کٹ رہا ہے کیا بات ہے خوابوں کے مسافر کو سفر کٹ رہا ہے جلتے ہوئے سہرہ پہ گھٹا جھوم رہی ہے دیوار کو برسات کا ڈر کٹ رہی اور ایک بھائی دیکھیں کہاں کہاں میں روشنی رالنے کوشش کر رہوں میں صحافی ہوں میری چاروں طرف نظر رہتی بلکل بلکل رہنی بچائی پہلے اپنا زوم جتا کر بیٹھ گئے تقریروں میں ہاتھ نچا کر بیٹھ گئے اب شرمندہ ہیں اپنی ناکامے پر سارے دن میں دیپ جلا گر بیٹھ گئے دلوں میں کوئی مسررت نشاد مانی ہے خوشی پہ زوف مہنگائی پر جوانی ہے بجے بجے سے ہیں دل اپنے دیپ اتصو پر چراغ پر اندھیروں کی حکمرانی جس نے سماج سیوہ کو بزنس سمجھ لیا اس سے کسی ریایت و راہت کی کیا امید جس نے سماج سیوہ کو بزنس سمجھ لیا اس سے کسی ریایت و راہت کی کیا امید لاکھوں میں جو خرید کے لایا ہو ایک ٹکٹ اس شخص سے عوام کو خدمت کی کیا امید چناؤں کے زمانے میں سبھی ورگوں کی چاندی ہے کہیں بیکار لوگوں کی جھوٹوں کی چاندی ہے سیاسی پارٹی کے دفتروں کا حال مت چناؤں کے زمانے میں سبھی ورگوں کی چاندی ہے کہیں بیکار لوگوں کی کہیں جھوٹوں کی چاندی ہے سیاسی پارٹی کے دفتروں کا حال مت پوچھو کہیں چنچے ہیں چاندی کہیں چنچوں کی چاندی ہے ایک غزل کے چنگ شیر حاضر خدمت کر دیتا ہوں بلکل پیش کریے اپنی بستی میں جہاں جاؤں وہاں بولتا ہے بہت خوب بہت خوب اپنی بستی میں جہاں جاؤں وہاں بولتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سن آٹھا کہاں بولتا ہے وہاں اچھے اپنی بستی میں جہاں جاؤں وہاں بولتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سن آٹھا کہاں بولتا ہے وہ جو انکار کی تبلیغ کیا کرتا تھا کیا بولتا وہ جو انکار کی تبلیغ کیا کرتا تھا آج دربار میں ہر بات پہ ہاں بولتا ہے بہت خوبصورت بولتا جو انکار کی تبلیغ کیا کرتا تھا آج دربار میں ہر بات پہ ہاں بولتا ہے ایک چہرہ ہو تو بتلا دے حقیقت لیکن ایک چہرہ ہو تو بتلا دے حقیقت لیکن آپ کے سامنے آئی نہ کہاں آئی بات ہے سیاست محبت میں جہاں جاؤں وہاں بولتا ہے کیا بات بلکل مارو جو دیکھیں ہم نے سیاسی نظمیں بھی خوب سننی ہیں سیاسی باتیں سننی محبت پر بھی ہم نے بہت روشن ڈالی ہے میں ڈیلوی صاحب سے کہوں گے کہ سر آپ کے لئے آپ کیا خاص ہمارے درشو کو کے لئے لے کر آئیں گے کیونکہ محبت پر ہم نے بہت روشن ڈالی ہے سیاسی بات بھی ہو گئی ابھی بات ہوئی عشق محبت پر ایک شیر دیکھئے کہ نفرت ہے تیرے نام کے ہر حرف سے مجھ کو اچھا کیا بات ہے نفرت ہے تیرے نام کے ہر حرف سے مجھ کو اے عشق مجھے تُو نے ہی برباد کیا بات ہے اچھا بات ہے لگ بھی رہا ہے امہ تیرے بھی بہت ساری ہو گئے اچھا بہت ساری ہو گئے اچھا بہت ساری ہو گئے اچھا بہت ساری ہے جی ویسے تو ہم اکثر باتیں کرتے ہیں لیکن سب سے چھپ کر باتیں کرتے ہیں اچھا بہت ساری ہے لیکن سب سے چھپ کر باتیں کرتے ہیں اور آنکھوں سے سننی ہوں گئے ان کی باتیں آنکھوں سے سننی ہوں گئے ان کی باتیں آنکھوں سے سننی ہوں گئے ان کی باتیں دیوانے چپ رہ کر باتیں کرتے ہیں کیا بات ہے دیوانے چپ رہ کر باتیں کرتے ہیں اور اس شعر دیکھیں کہ جب وہ مجھ سے روٹ کے بات نہیں کرتی جب وہ مجھ سے روٹ کے بات نہیں کرتی اس کے سارے زیور باتیں کرتے ہیں کیا بات ہے بہت اچھا جب وہ سننے کا انداز بہت اچھا ہے اس کے سارے زیور باتیں کرتے ہیں اور اس شعر دیکھیں کہ خالی گھر کی دیواروں پر لکھا ہے خالی گھر کی دیواروں پر لکھا ہے آؤ بیٹھو آ کر باتیں کرتے ہیں خالی گھر کی دیواروں پر لکھا ہے آؤ بیٹھو آ کر باتیں کرتے ہیں کاش ہمارا بھی ایک گھر ہو چھوٹا سا کاش ہمارا بھی ایک گھر ہو چھوٹا سا وہ دیکھو دو بے گھر باتیں کرتے ہیں ہمارا بھی گھرو چھوٹا سا وہ دیکھو دو بے گھر باتیں کرتے ہیں اور انسانوں کی پیاس بجھانا مشکل ہے انسانوں کی پیاس بجھانا مشکل ہے انسانوں کی پیاس بجھانا مشکل ہے دریا جھیلیں ساگر باتیں کریں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، انسانوں کی پیاس بجھانا مشکل ہے، انسانوں کی پیاس بجھانا مشکل ہے، دریا جھیلیں ساغر باتیں کرتے ہیں، خاموشی کا شور بہت ہے کمرے میں، آؤ چل کر باہر باتیں کرتے ہیں، ارشاد، 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 وقت بھی ہم وائنڈب بھی کریں گے، کچھ اچھا ہے سنا دیجئے، کچھ بڑی یاد سنا دیجئے، تاکہ جاتے جاتے ہمیں یاد رہے، کر لیے لاکھ جتن، پھر بھی نہ منظر بدلا، کر لیے لاکھ جتن، پھر بھی نہ منظر بدلا، جب میری ماں نے دعا دی تو مقتر بدلا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب میری ماں نے دعا دی تو مقتر بدلا، ایک مدت ہوئی دونوں ہی اڑے ہیں زد پر، ایک مدت ہوئی دونوں ہی اڑے ہیں زد پر، پیاس ہاری ہے میری اور نہ سمندر بدلا، اور یہ شیر دیکھئے کہ اور بس چند قدم دور تھی منزل اپنی، جی، اور بس چند قدم دور تھی منزل اپنی، تو بھی اے دوست یہ کس موڑ پہ آ کر بدلا، یہ شیر دیکھئے کہ یہ جو تم تلخیاں لہجے میں لیے پھرتے ہو، یہ جو تم تلخیاں لہجے میں لیے پھرتے ہو، سہنا پاؤگے میاں ہم نے جو تیور بدلا یہ جو تم تلخیاں لہجے میں لیے پھرتے ہو سہنا پاؤگے میاں ہم نے جو تیور بدلا اور اس شیر دیگر صاحب یہ بہت نئے سال ابھی گیا ہے کہ روز تاریخ کلینڈر میں بدل جاتی تھی روز تاریخ کلینڈر میں بدل جاتی تھی پھر وہ تاریخ بھی آئی کہ کلینڈر بدل جاتی روز تاریخ کلینڈر میں بدل جاتی تھی پھر وہ تاریخ بھی آئی کہ کلینڈر بدل جاتی کیا بات ہے میں ابھی تمام اپنے خوبصورت شاعروں سے یہ گزارش کروں گا ونم رنویدن کروں گا کہ اگر جاتے جاتے دیش کے نام کچھ اگر آپ کہیں گے تو بہت اچھا لگے کیونکہ یہ ہماری تحزیب ہیں تحزیب کے سارے رنگ ہم نے آیا دیکھے دلی چھے کا بھی لکھنو کا بھی اور عشق کا بھی محبت کا بھی تلخی کا بھی اور سیاست کا بھی لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسا بھی کہیں کہ دیش یاد کریں ہمارے درشک یاد کریں اور یوں کہیں کہ واقعی جشنگر تنتر بہت خوب تھا ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھے ایسے عجب نرالے لوگ ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھے ایسے عجب نرالے لوگ مٹی کے گھر میں رہتے تھے سونے کے دلوالے لوگ مٹی کے گھر میں رہتے تھے سونے کے دلوالے لوگ جن کا مذہب صرف محبت اور مسلک انسانی تھا جن کا مذہب صرف محبت اور مسلک انسانی تھا تال تلائیے سوک بھی جائیں پر آنکھوں میں پانی دھائیں کیا بات ہے کیا بات ہے اب ڈھونڈو تو کہاں ملیں گے ایسے بھولے بھالے لوگ مٹی کے گھر میں رہتے تھے سونے کے دلوالے لوگ کیا بات ہے ایک بندوزی کہے دیش کی خاطر جو بچوں کو فوج میں بھیجا کرتے تھے دیش کی خاطر جو بچوں کو فوج میں بھیجا کرتے تھے بچے جان ہدھیلی پر رکھ کر دشمن سے لڑتے تھے کیا مائے تھی جو جنتی تھی ایسے ویر جیالے لوگ کیا بات ہے مٹی کے گھر میں رہتے تھے سونے کے دلوالے کیا بات ہے کاجون جس طریقے سے آپ نے محول بنایا وہ گھر کچھے تھے لیکن ارادے بڑے پکے تھے ارادے پکے تھے اسی لئے آج ہم جو ہے آزاد فضا میں سانس لے اور آخر میں آپ سبھی لوگوں کو نیوز بل انڈیا کی طرف سے گنٹنٹ دیوز کی ڈھیرو شب کام نہ آئے اور ایک کچھ پنگتیاں میرے اور مارو جی کی طرف سے کچھ کر گزرنے کی گر تمنہ اٹھتی ہو دل میں کچھ کر گزرنے کی گر تمنہ اٹھتی ہو دل میں بھارت ماں کا نام سجاؤ دنیا کی محفل میں بھارت ماں کا نام سجاؤ دنیا کی محفل میں تو میں بھی جاتے یہ کہوں گا کہ وطن کی سرزمی سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں وطن کی سرزمی سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں کھٹکتی جو رہے دل میں وہ حسرت ہم بھی رکھتے ہیں تو ہم کتنا مرضی آزاد کے اس آزادی کی محفل کو سجائے رکھیں بنائے رکھیں لیکن جب بھی یہ دن آتا ہے تو وہ کسک وہ حسرت رہتی ہے کہ ابھی بہت کچھ رہتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اتنے سالوں بعد آزادی ہونے کے باوجود بہت کچھ ایسا ہے جو بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے سیاست میں بھی اور لوکتنطر میں بھی سماج میں بھی میرے اندر بھی اپنے اندر بھی کیونکہ جو ہم سب نکلیں گے اور بنیں گے تو یہ واقعی جو دیش ہے سونے کی چڑھیا بنے گا فیلال ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ اپنا رکھیں خیال دیکھتے رہے نیوز ورڈ انڈیا دھنیوال